بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے آج سیاست کے ایوانوں سے کہیں ہٹ کر آج کچھ ہیروز سے ہم آپ کو ملوار ہیں اور ایسے ہیروز جیسے وہ اسٹوڈیو میں آئے ہیں اور وہ آپے سے باہر نکل رہے تھے لیکن ہم نے ان کو روک لیا اور ابھی بھی ان کے معاملات جاری ہیں لیکن ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ یہ جو جررت ہے یہ جو بہادری ہے آپ وہاں دکھائیں جہاں پہ ان کا رول ہے آج ہم آپ کے اوپر بات کریں گے کہ آگے آپ کے شعبے کے مطالق پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے ہمارے ساتھ اس ٹوڈیو میں موجود میں تعریف کروا تھا چلوں جوڈن ہوت آپ آری ڈیو ورلڈ ہیوی ویڈ انڈ انڈ چیمپئن ہیں بہت شکریہ جوڈن ہوت آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ موجود ہیں دیکوو برینڈن آری ڈیو ایسٹرن چیمپئن ہیں آپ بھی سر بہت شکریہ برینڈن آپ کا بھی اور آپ لوگ تو آتے ہی بلکل لڑنے پہ آگئے ہیں سر محضرت کے ساتھ ام سو سوری تو سے لیکن اگر مجھے پہلے پاتا ہوتا کہ آپ نے ایک چیٹر کو یہاں ہے تو میں کبھی بھی آپ کے شو میں نہیں آتا نہیں دیکھیں ہم لوگوں نے کوشش کی کہ مصبت بات کریں اور آپ لائی شو میں بیٹھے ہیں دنیا میں دنیا کے کئی ملکوں میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے کیا چیٹ کریں آپ کو یہ تو پارٹ آف سپورٹس ہے یہ تو چلتا ہے محضرت میں بھی یہ وی آپ کو ڈیسٹرپ کروں گا مجھے اس وقت چیٹر بول رہے ہیں پریویس بات یہ ہے کہ لاسٹ ٹوڈر پہ میرے بیلت ہے اسی لوزر کو ہرا ہے ڈیفنیٹلی اس کو تو اختلاف ہوگ ایک چیٹر جا آپ ایک چیٹر جا آپ ہار چکے ہو جاتا ہے اس طرح ہی کوئی چیٹ ہو آپ کے ساتھ جی بالکل یہ ایک موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے ایک کلاس ہمارا شو ہوتا جس میں چیٹنگ کر کے میرے سے بیٹھ لے گیا اور ابھی میں دوبارے سے بیٹھ لے لوں گا لیکن اس بیٹھ لے اس وقت جس میں چیٹر ہے آپ آپ اس بنانی میں جلؤ کوئی مкрет ایک چکا لائے مہ جب ہونگاً جو مجھے موقع مجھے موقع ملے گا سکر پبلک ڈیسنے میں آمنелю سیمپل سی بات ہے اگر چیٹنگ ہی کر کے چیٹنے ہوتے ہیں یہ بیلٹ اس بات کا ثبوت ہے ویڈیو آپ کو وینس وار میں ہی نظر آجائے گی یہ جو بیلٹ ہے یہ میں نے کس کو رہا ہے آپ لوگوں کو سب کو نظر آجائے گا اور کون جیتا چیٹنگ ہوئی ہے جو اندی انڈ آئیم دو وینر کون جیتا یہ بیلٹ میں نیپال میں جا کر ایک انڈیان کو ہراگے اس کو وہاں پہ پاکستان کا نام بلند کر گیا اور یہاں آگے مجھ سے ایک چیٹر نے چیٹنگ کر گیا اسے بیلٹ لے لی تو اس کے تو ذمہ دار جو ہیں آری ڈیو کے نابینہ ریفری بھی ہے جس کو وہاں جس کا کام تھا کہ وہ چیزوں کو نوٹس کرتا وہ بھی وہاں پہ نابینہ ہو گیا اس کو بھی نظر نہیں آیا وہاں پہ جو ججز تے جو جو مینجمنٹ ہے ایکس مصطفالی خان ہے یہ سب تو ان کی رسوانسیبلیٹی ہے جس طرح ہم نے ڈیوڈیو میں دیکھا ہے کہ مکمن صاحب آپ جو ہیں وہ اس طرح کی چیٹنگ کرتے ہیں آپ کے ساتھ بھی گال بن اس طرح کچھ ہو گیا کہ جی بالکل آہ میچ کے بیچ میں اس نے مجھے ایک ڈیوڈیو آہ تین سیکنڈ کے لیے تین سیکنڈ کے لیے آہ جب میں گرہا ہوں تو اس نے مجھے پن ڈاؤن کیا ہے لیکن اس سے پہلے اگر اس سے پہلے اگر اس نے اپنے 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 موس پر اپنے پاور پر اس کو اگر اتنا آہ 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 کریں ممکنی اب دوبارہ جیت جائیں ممکنی میں ہی جیتا تھا پہلے بھی میں ہی جیتا تھا میں اس کے بعد بھی میں جیتنے والا تھا تب ہی تو اس کو ڈاؤٹ تھا اس کو ڈرتا ہے اس کو اپنے اوپر کانفیڈنسی نہیں تھا تب ہی تو اس نے ٹیکنک یوز کی یہ بھول رہے کہ اس کے جس طرح اس کی پیٹ سے خون نکالا تھا اور بھی بہت جگہوں سے خون نکل سکتا خون دیکھیں میرا تو کام میں فائٹ کرنا میں تو میں میں کوڈرتا تھوڑا ہی تمہاری طرح کہ میں چیٹنگ کرنا شروع ہوں میں تو آج بھی میں تو یہاں بھی تو مجھ سے یہاں کر لو نہیں سر یہاں یہاں پلیز کم آپ یہاں شروع مت ہو جائے گا لائف شو ہے ادھر آپ نے نہیں لڑنا چلے آگے پڑھتے سر بات کر لیتے کچھ تعمیری گفتگو کر لیتے ہیں آپ تو آتے ہی آپ کو پہلے ہمارے سٹاف نے روکا پھر اب نے روکا لیکن آپ لائف شو میں یہ احتیاط کریں آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جوڈن پاکستان میں کتنی ٹرنامنٹ ہو چکی ہیں اور پاکستان میں آپ ریسلنگ کے فروغ کو کیسا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اس وقت لوکل اور انٹرنیشنل لیویل پہ لا تعداد شوز ہو چکے جس میں انٹرنیشنل ریسلر پاکستان آ بھی چکے اور پاکستان سے ریسلر انٹرنیشنل بھی چکے تو ہر ہر سٹا پہ ریسلنگ ہم نے اپنی ہی یعنی کہ ہماری ہی اپنی کوئی ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کوئی سپیشلی کوئی ہمیں گرمنٹ سے ہی ہمیں کوئی کوئی انڈیویجنل کو ہمیں پوش کر رہا ہوں سب کچھ خود ہمارا اپنا کیا ہوا ہے ہم نے ہی رنگ بنایا ہے ہم نے ٹریننگ باہر جا کے حاصل کی ہے ہم نے ہی اپنے ٹرین کیا ہے نیو نیو ہم نے ہی شوز آرگنائز کی ہیں ہم نے ہی انٹرنیشنل رسلر کو انوائیڈ کیا ہے ہم نے ہی ان کو پے کیا ہے اور ہم نے ہی اپنے پاکٹ سے ہم نے جاگے انٹرنیشنل ٹورز کیا اور پاکستان کا نام کیا نہیں تو حکومتیں آپ کو انٹرنیشن نہیں کرتے ہیں کیا سندھ حکومت یا وفاق حکومت کو آپ لوگ نے کبھی انگیج نہیں کیا کہ آپ لوگ انویسمنٹ کریں یا پھر آپ ہمارے ساتھ سیکیورٹی کے اقدامات میں آپ ساتھ دیں تو بہت سارے انٹرنیشنل پلیئر کو آپ یہاں لے کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ بھی تو ریسلن کو کافی پسند کیا جاتا ہے ہر گھر میں ریسلنگ دیکھی آتی ہے سب جانتے ہیں کہ اس ریسلر کا کیا نام ہے اس کا کیا نام ہے اور اس کے فادر کا کیا نام ہے اور اس کے فادر کا کیا نام ہے یعنی کہ تھرڈ اور فورت جنریشن ابھی اس وقت ڈبلی 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 میں چلے کیونکہ سب کو ریسلنگ کا نام رسمی کلامی باتیں ہوتی ہیں کہ ہاں انشاءاللہ ماشاءاللہ سباناللہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آپ ہمارا فقر ہوں آپ ہمارا ٹیلنٹ ہو لیکن آہ جو ہے آہ ویسے کچھ آہ ابھی تک تو کچھ بھی ایسا نہیں ہوئے کہ جو اس اس سپورٹ کو آہ گروت ہو یا آہ پاکستانی ٹیلنٹ کو کچھ جو ہے اس اس فیلڈ میں جو ہے آگے کوئی چلے چلے مایوس نہ ہو ممکن ہے کہ آہ جو کمران ہیں آہ وہ اس پہ بھی توجہ دے دیں گے برینڈن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آہ ریسلنگ کے فروغ کو پاکستان میں سپیشلی پاکستان میں جو ہے پروفیشنل ریسلنگ کا سکوپ جانا بہت زیادہ ہے کیونکہ آج سے پانچ سال پہلے ہم نے جائے پاکستان میں ریسلنگ کی بنیاد کری ایکشلی بھی اور دا ایو 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 فاونڈر مدد آپ کے تحج کو زیرو سے اٹھا کے یہاں لائیں جہاں پہ بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ابھی بھی یہ ہے کہ ہم سٹرگلنگ موڈ میں تو ہیں لیکن ایس کمپیر ٹو ادھر سپورٹس پرو ریسلنگ جو ہے اچھی خاصی گروہ ہوئی ہے پاکستان کے اندر اور اس کا فیوچر کافی برائیٹ ہے پاکستان میں کیونکہ ہر کوئی دیکھتا ہے کہ گلی کے اندر مطلب کرکٹ کے بارے ہیں کہ آجاتے کہ بہت زیادہ چلے سپورٹ ہے ایک چلی بات یہ ہے کہ کرکٹ کو جو ہے پاکستان میں یا ایو پاکستان بننے سے پہلے سے ہی بہت وہ سپورٹ تھا اور جو ریسلنگ جو گیم ہے وقت اب کرکٹ کھیلنے کے لیے بچے تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو گلی میں جاتا ہے پھر کھیلتا ہے لیکن ریسلنگ وہ سپورٹ ہے جس کو بچہ بچہ جو ہے گھر سے بہار نکلنے سے پہلے اپنے گھر کے بستروں پر شروع کر چکا ہوتا ہے تو آپ خود سوچیں اگر اس گیم کو سپورٹ جو ہے وہ اپنی گھرمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے اگر اس گیم کے اوپر انویسٹ کیا جائے تو یہ گیم جو ہے مطلب کرکٹ نہیں کرتی گھرمنٹ کو سپورٹ کرکٹ گھرمنٹ سے لیتی ہے لیکن ریسلنگ پر اگر انویسٹ کیا جائے تو ریسلنگ جو ہے وہ گیم ہے جو ریونیو تک جنریٹ کر کے گھرمنٹ کو دے سکتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ نے دیگر ملکوں میں بھی آپ نے نیپال میں بھی پاکستان کا نام روشن کیا تو کتنا ٹف ٹائم آپ کو ملا وہاں کا ایٹموسفیر کیا تھا کتنی ریسپیکٹ ملی آپ کو دیکھیں ریسپیکٹ بینگ پاکستانی ریسپیکٹ تو بہت بہت زیادہ ملی بہت اچھا لگا پاکستان کو پاکستان کا فلیگ وہاں پر ریس کرتے ہوئے بہت بہت زیادہ خوشی ہوتی اور اسپیشل جب ہم کہیں باہر جاتے تو ہم ایک طرح کہ کہتے ہیں کہ سفیر ہوتے ہیں آپ اور ریپریزنٹ کرتے ہیں آپ پاکستان کو اور جب آپ وہاں پہ کسی اسپیشل اسکل کے ساتھ جاتے ہیں جہاں پہ وہ چیز گزشتہ بیس سال سے ہو رہی ہے اور آپ نے ابھی سٹارٹ کی اور آپ ان سے بیٹر ہو تو وہ آپ کو بہت زیادہ اپریشیئیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم الحمدللہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اور ہم یہ سب ساری چیزیں گوڈ گفٹیڈ ہوتی ہیں جو پاکستان کو نوازہ بیل لباک نے تو وہاں جا کر ان کے ہی ہوم گراؤنڈ میں انہی کے ریسلرز کو بیٹ کرنا میں سمجھوں کہ بہت بڑی بات ہے اور اس کے علاوہ امریکن ریسلرز ہو گئے یا یورپین ہو گئے اچھا آپ کا بعض وقت ہم نے دیکھا ہے کہ ریسلنگ میں سر سے خون نکل آتا ہے پیٹ سے خون نکل آتا ہے مطلب پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈبلو ڈبلی ای والے بتاتے ہیں کہ یہ آپ گھروں پر ٹرائے نہ کریں ہے نا تو پھر آپ ہی بتائیں گی کہ یہ کتنے سال کی ٹریننگ ہوتی ہے یہاں پہ کوئی ٹریننگ انسٹیوشن ہے کہ نوجوان آئیں اور ٹریننگ کریں آپ لوگ ٹریننگ تو اس کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے کم سے کم چھ مہنے ہم جا ہے وہ ایک ٹریننگ دیتے ہیں جس میں ہم جا ہے موسیل محموری بارڈی سریننگ اور لوڈ بیلنسنگ وغیر ہم سکھاتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو رنگ میں سمجھتے ہیں کہ اب شاید کچھ پر فارم کر لے گا تو باقا دا اس کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے فیزیکل اور مینٹلی ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم نے اسکول بھی بنایا ہے ریو ڈبلی ایسٹر نیسلنگ اس کے بعد چھوٹے ہیں ریسللیک들 سکتا ہے on میں ب持 THR proceed ریسل نہیں راتے ہیں جب وہ لوڈ بھی صحیح جب بھیوں گے и عنہ نیسل شکل شکل گیا ہے بھی پتہ بنی軽 شکل گیا ہے اگر لوڈ ہے جب اپنیوب سے پیادنگ لوڈ ہے اس کے بعد ہم اس کا جات��不行 یہ تکون ہے جب صورة شکل کرنا ہے یہ پھرام ضروری اس پھر کا مشرور میں بنیال ٹھیکسپریمس ایس ایس لیک ٹھے کی سا ہے اور اچھا ہوا تو ہوا تو اتنا خوصا تھے کیونکہ دیکھئے وہ تو خیر بچے والی بات ہے بچے سے بچے بچے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ کچھ بڑے کو کچھ کر دے تو تو بڑا وہ اس کو جائے وہ اپنے ایک ایک ریوارڈ سمجھتا ہے بہت بڑے چیپنٹ سمجھتا ہے لیکن میں اس سے زیادہ انجیریزوں میں کر چکا ہوں اے ڈیوڈیوڈی ایمپیکٹو کے ایک رسلر ہے مجھے اس نے بہت بوری طرقے سے ہیٹ کیا تھا ہمیں اسٹیچے ہیں بہت سارے اور ہیڈ انجریز ہیں لیکن سروایف کیا ہے علمدلہ کیوں کوئی تریننگ لی بھی ہے مطلب کوئی نیو لی کوئی ہوتا ہے تو وہ اس کو نہیں کر پاتا لیکن ہم نے پہلے تریننگ لی بعد ہمیں پہلے پہلے تریننگ کے بعد ہم انڈرنگ میں آئے ہیں چلیں چلیں مجھے 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 بریک کا کہہ رہے ہیں لیکن ویورز آپ نے کہی نہیں جانا جو آج پاکستان کے جو ہیروز ہیں جو ریسلر یہاں موجود ہیں کئی ملکوں میں یہ پاکستان کا نام روشن کر چکے ہیں مزید ان کے کتنے تجربات گزرے کیا کیا رو نے سیکھا پھر پاکستان کے لیے کیا یہ ویشن رکھتے ہیں کہ یہاں پہ ریسلنگ کی ٹورنمنٹ کیے جائیں کون سے انٹرنیشنل پلیئرز کو ہم یہاں بلا سکتے ہیں اور یہاں پر کتنا ٹیلنٹ ہے کتنا ایسپرٹ ہے نوجوانوں میں اور یہاں کی جو ٹریننگ انسٹیوشن ہیں وہ کتنا کام کریں تمام چیزوں پر بات کریں گے آپ نے کہیں نہیں جانا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو مزید آگے پڑھاتے ہیں اور جو آج ریسلنگ کی دنیا کی ہیروز ہمارے ساتھ موجود ہیں جارڈن اور برینڈن ان سے ہم مختلف امور پر بات کر رہے تھے اور یہ ایک دوسرے کے یہ کہیں کہ اسپورس کی دنیا میں ریسلنگ کی دنیا میں دشمن بھی ہیں ایک دوسرے کو بھی یہ بیٹ کرتے رہتے ہیں ان کے درمیان بھی بڑے میچز ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آگے پاکستان میں جو اسکوپ ہے وہ کیسے دیکھ رہے ہیں اور کن انٹرنیشنل پلیئرز کو جس طرح ہم آگر آج آٹھ یا دس سال کے بچے سے بھی پوچھیں تو وہ انڈرٹیکر کو جانتا ہے وہ شان مائیکل کو جانتا ہے وہ کرٹ اینگل کو جانتا ہے تو کیا یہ پلیئر پاکستان میں نہیں آسکتے پہلے ہی پاکستان کی جو یہ جو ٹور انڈسری ہے طرف آتا ہوں کیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم ان ڈبلی ڈبلی ڈیز کے جو ہیروز ہیں جو چیمپینز ہیں ورلڈ ہی ویٹ ان کو نہیں بلا سکتے ہیں نہیں ہم بلا سکتے ہیں جو ہے انٹرنیشنل ریسلرز ہیں وہ کافی ویلنگ ہیں پاکستان آنے میں کیونکہ پاکستان ایک اوپن مارکیٹ ہے فور اس سپورٹ اور پاسٹ میں بھی ہم بلا چکے ہیں رائنو کو بلا چکے ہیں میکروس کو بلا چکے ہیں جے ڈی جی کو بلا چکے ہیں اور بہت سارے ایسے ریسلرز ہیں جو جنہوں نے کبھی پاکستان دیکھا بھی نہیں تھا لیکن صرف ریسلنگ کے بحاف پہ وہ پاکستان آیا اور بہت خوش ہوگے بہت اچھا میسیج دیکھے گئے ہیں وہ اپنی کنٹریز میں تو دیفنیٹی ہم اس چیز کو مزید فیوٹر میں بھی ریسلرز کو بلا سکتے ہیں اچھا تو کیسے آپ بلاتے تھے لازٹ میں آپ کا کیسا ایکپیرینس رہا کسی پارٹیکلور نے آپ کو اسپانسر کیا یا کہ پھر حکومت نے کوئی فنڈ دیا آپ کو سیکیورٹی دی نہیں حکومت کا تو اس میں کوئی رول نہیں رہا اور ایک پرائیوٹ ایک اسپانسر ہی رہا ہے جس نے کافی رول پلے کیا تھا بڑا انیشیٹیف تھا ان کا اور اگر وہ نہ ہوتے تو وہ ریسلرز پاکستان نہ آتے کبھی کیونکہ وہ سیکیورٹی ہم ایز اینڈیویل ہم وہ سیکیورٹی بھی نہیں دے سکتے اور وہ ان کی ہم فیسلز بھی پہنی کر سکتے جو کہ ڈالرز میں ہوتی ہیں تو ڈیم ورڈ کے ایک بڑا رول تھا لیکن اس کے بعد جہاں ڈیم ورڈ سٹاپ ہوا وہاں پہ یہ چیز بھی سٹاپ ہو گئی کیونکہ اور کوئی ریسورس رہا نہیں کسی اور انٹرس نہیں لیا یہ دو دو بیلٹ آپ نے کندھوں پہ لیے ہوئے تو ہمارے ویورز بھی یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ یہ بیلٹ جیتنا کتنا اہم ہے اور ہم نے اکثر مقابلوں میں دیکھا ہے کہ اس پر ہی آپ لوگ کا خون بہر آتا اور یہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بیلٹ جی میں نے جیتنا ہے تو اس کی کتنی امپورٹنس ہے یہ جو آپ کے رائٹ شولڈر پر ہے یہ کون سا بیلٹ ہے لیفٹ پر کون سا بیلٹ ہے یہ بتائیں گے دیکھیں بیلٹ اٹسالف ایک پرائیڈ ہوتی ہے جیسے کسی بھی کھل میں یا کسی بھی کوئی کلاس ہوتی ہے تو اس میں ایک ایک بیسٹ کوئی بھی ہوتا ہے تو بیلٹ جو ہے بیسکلی اگر تو کوئی اپنے جو ہے وہ اسکلز کے ساتھ اگر اس کو جو کرتے تو وہ میری طرح جائے بیلٹ کے بڑا عونر کے ساتھ اس کو پیزنٹ کرتے ہیں اور یہ پاکستان کے سب سے بڑی چیمپنشپ ہے آہ آہ ای ڈیوو ہیویو چیمپنشپ اور یہ میں نیپال میں ایک انڈین رسلر کو بیٹ کر کے میں جی چکا ہوں اور میں پاکستان میں اس کو ڈیفینڈ کر چکا ہوں گی دوسری میری چیمپینشپ ہے اس کا نام ہے انڈین چیمپینشپ سبردست آپ نے اپنے انڈین کو جا کے انڈین کو مہر آیا چلے برینڈن آپ کے کندے پر بھی ایک بہت خوبصورت سا چوری کی ہو اچھا آرے سر اب پوچھ لیتے چلے جی یہ کہ آپ نے ان کا چورایا ہے جوڈن کے ابھی بھی آپ کپڑے ملٹیپل اچھیومنٹس ہے یہ میری اب تک کی تیسری چیمپینشپ ہے اس سے پہلے میں فائپ ٹیمز جو ہے آئی ڈیو ہائی ویڈ چیمپین ہمارا پرانا ایک برینڈ تھا تو اس میں ہائی ویڈ چیمپین پانچ بار جیت چکا ہوں جو میں نے نیپال میں تین دفعہ ڈیفینڈ بھی کیا اچھا اس کے علاوہ نیپال میں میں پہلا ایسین چیمپین بنا تھا جو کہ اس ٹائم ہمارے ایک اور ریسلر شیر خان کے پاس تھا اور تھرڈ یہ جو ایسٹرن چیمپینشپ ہے جو جو ڈیو نے نیپال میں ڈیفینڈ کیا تھا تو یہ میں نے پاکستان میں پھر پریویس ہمارے ایوینڈ میں جوڈن سے جوڈن کیا تھا اچھا برینڈ آپ بھار کئی ملکوں میں ملک کا نام روشن کر کے آئے ہیں اور جوڈن نے بھی کیا ہے تو یہاں پر جب آپ پاکستان میں آپ لوگوں نے لینڈ کیا تو یہاں آپ کی پذیرہ ہی ہوئی کوئی آپ کو ستارہ امتیاز یا تمگہ امتیاز اس طرح کے کوئی آپ کو اعزازات حکومتی پذیرہ آپ کو ملی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں حکومت حقابی تک کوئی یہاں پر توجہ نہیں ہے ریسلنگ میں بات یہ ہے کہ حکومت کے کافی لوگوں نے بلایا کافی وہ کیا اچھا حکومت سے تھوڑا سا مجھ کو ایک پرسنل ملا تھوڑا نا میں ایک چلی خود جو ہوں گورنمنٹ ایمپلوئی ہوں جوڈیشری میں ہوتا ہوں میں نا چیک ہے تو جو ہمارے جو ڈسٹرٹ انسیشن جج تھے مسٹر خالد حسین شہانی ہمارے ہمارے ڈیجے ہیں اس کے اس کے علاوہ جو ہماری اسوسییشن ہے آل پاکستان جوڈیشل ایمپلوئی اسوسییشن تو اس کے ہمارے چیئرمن ہیں پریزیڈنٹ ہے خورم فیزان اور چیئرمن ہے ان لوگوں نے جو ہے ہماری ڈیجیشری کی اسوسیشن ہے ان لوگوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا میں باہر جاتا ہوں تو خالد حسین شہانی صاحب ہمیشہ مجھے ٹکٹ پروائیٹ کرتا ہے ہمیشہ تو پھر میں آتا ہوں تو یہ ہی لوگ جو ہیں مجھے سپورٹ کرتا ہے اور میرے جو اپنی کمپنی کے جو ریسلرز ہیں یہ ہمیشہ سپورٹ میں آتا ہے 25 جون کو آپ کا کوئی ایوینٹ ہونے جا رہا ہے اس کی کیا معاملات ہیں کیسے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں کون آپ کو اسپونسر کر رہا ہے کون سپورٹ کر رہا ہے اس کو 25 جون کو جو ہمارا ایوینٹ ہے یہ ہمارا ایٹریم مول میں ہے ایٹریم مول ہمارا سپونسر جس نے ہمیں سب سے پہلے جو ہے موقع دیا کہ آپ لوگ آئیں اور پروفیشنل ریسلنگ لوکل ٹیلنٹ کتنا لکھا رہا ہے وہ کر رہا ہے 2018 میں ہمارا پہلا ایوینٹ ہوتا تھا ویسے پرو ریسلنگ 2016 سے ہم لوگ پاکستان میں چکے ہیں لیکن ہم کافی مہنت کر رہے تھے لیکن ایٹریم مول میں ہوتے ہیں تاریخ یونی صاحب جو ایٹریم مول کے اونر ہیں انہوں نے ہمیں 2018 میں پہلی بات چانس دیا تھا اس کے بعد ہم نے ایٹریم مولٹیپل ایوینٹس کر رہا ہے اور دوبارہ 25 جون کو کرانے جا رہے ہیں تو اس کے اندر اب تک تو صرف ایٹریم کا ساتھ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وینس ایڈی ٹی وی ہمارے ساتھ ہمارے ہر ایوینٹ کے اندر ہمیں سپورٹ کرتا ہے چلے 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 جارڈن آپ نے آری ڈبلیو ٹائٹل آپ نے جیتا ہے یہ بھی دیکھنے والے جاننا چاہتے ہوں گے کہ ڈبلیو 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 پھر اس سے پہلے ڈبلیو 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 ایف ہوا کرتا تھا یہ یہ الگ الگ کیوں ہیں پھر ان کے جو ریسلر سے کیا یہ پیڈ ہوتے ہیں ان اورگنیزیشن کے ساتھ جڑے بے ذرا اس کو الیبریٹ کریں ڈبلیو 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 ایف تو پھر آگے جا کے کنورٹ ہو گئی تھی er اتنا ویڈبلیوreditیں ہے تو وویڈبلیو ڈبلیو اوڈبلیوci ویڈبلیو ویڈبلیو ڈبلیو دکھر اس کے لئے پاکستان کا ہے ایک کتمنیز دو نیا ؛ پاکستان نے اصل میں ایک چیز نہیں ہے لیکن باقی کی دنیا میں بے تہاشا رسلنگ پروموشنز ہے جس پر سب سے بڑی ترموشن ہیں وہ ویڈبلیوئے ہیں dessає لوگوں کے نام زبانوں پر اکثر وہی نام آتا ہے لیکن وہاں پہ بہتہاشا ہے اور وہاں پہ کونٹیکٹ آ سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ باقاعدہ جو ہے یہ جاوبز ہوتی ہے یہ ان کا پیشن پروفیشن دونوں ہوتا ہے ریسلرز کا ان کا کھانا پینا سونا رہنا سب کچھ ریسلنگ سے لیٹیڈ ہوتا ہے لیکن پاکستان میں جیسے ابھی ہم لوگ ہیں ہم سبح نائن تو فائی بیک جاوب کرنی ہوتی اس کے بعد پھر ہمیں کچھ اور گھر کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے پھر ہمیں جا جم کی پریکٹس کرنی ہے ٹرین کرنی ہے پھر ہمیں ریسلنگ کی کرنی ہے ٹائم مینج کرنے ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے پاکستان میں رہتا ہوئے کیونکہ آپ کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے آپ کو آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا چلی لیٹس سپوز آپ دونوں سے یہ سوال ہے کہ دو ہزار تئیس میں اپکمنگ یئر میں اگر ہم کسی ڈبلی وی کے ہیرو کو بلاتے ہیں جان سینہ ہیں انڈرٹیکر ہیں یا دیگر ہیں تو کتنا پیسہ لگتا ہے حکومت کو آپ لوگ انگیج کرتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہمارے ڈاریک ان سے مزاکرات ہو جاتے ہیں ایم ایو سائن ہو جاتے ہیں کتنا پیسہ ان کو دینا ہوگا کتنی آپ کو ہیوی اماؤنٹ چاہیے تو آپ یہ یہ پاکستان میں انٹرنیشل پلیئرز کو لاسکتے ہیں اماؤنٹ تو اس میں ہے کہ کافی انویس ہوتا ہے جو مطلب جیسے انڈرٹیکر ہے اس کی جو فیس ہے اس ڈالرز کو اگر ہم ہم کنورٹ کرتے ہیں روپیز میں تو ٹھرٹی لگ اس کی وہ ہو جاتی ہے پھر اس کا جو ہے اکوموڈیشن اور ٹریبل انگل ہے اسی طرح ہی جو ہے ریسینٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کرڈ ایگل کی ایک ویڈیو باری تھی اس میں کرڈ ایگل نے کہا تھا کہ آئی بل فیس کو برینڈ ڈان ایکس میک فور آئی ڈبلی چیمپینشپ تو کرڈ ایگل سے تو بات بھی ہوئی ہے یہاں لانے کے لیے تو اس کے بھی ایکس اس کے لیے تو وہ یہاں پہ آئے گا پر فارم بھی کرے گا ہمارے سب تو ہمارا پلان ہے انشاءاللہ کیونکہ پریویرس ہم ریسلر کو بلا چکے ہیں کتنے ریسلر ہیں پاکستان میں اسپیچلی یا کراچی میں کتنے لوگ ہیں کیونکہ دو تو آپ کئی ملکوں سے بھی ہو کر آگئے اور کتنی سٹرینٹھ ہیں اس میں پاکستان میں ابھی تک جو انڈرنگ جو ریڈی ہے جو ٹیلنٹ ریڈی ہے وہ تقریباً پانرہ فیفٹین ٹو ٹو ٹوینٹی ہے جو کہ انڈرنگ پر فارمر پر فارمرز ہیں ابھی اور جو کراچی میں ہی ہیں اصل میں کراچی حب ہے ریسلنگ کا اس وقت کراچی میں ہی یہ چیز سب سے پہلے رائزن ہوئی ہے اس کے بعد یہی سے ٹریننگ سٹارٹ ہوئی ہے پھر ہمارے پاس جو ہے پاکستان کے باقی حصتوں سے کچھ اس ٹریننگ لی انہوں نے ابھی ہی لاہور میں ایک کمپنی چل رہی ہے وہ بھی ہمارے سٹوڈنٹ ہے سعودی ریسلر ایک تھا ایک انڈیویجل تھا وہ آ کے سیکھ کر چلا گیا اب وہ وہاں سعودیا میں کر رہا تو کراچی سے ہم نے جو ہے ٹرین کر کے اس چیز کو پورے ملک میں سپیٹ کر دیا ابھی اور یہ جگہ جگہ کئی کام ہے کئی زیادہ لیکن سیال کوٹ سے بھی ہمارے پاس چلے 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 لاس میں جورڈن سب سے پہلے آپ کی طرف میں آؤں گا کہ کسی انسپائر ہوئے کون آپ کا فیوریٹ ریسلر ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جب میں ریسلنگ کروں یا میرا مطلب ایک ہر کسی شنایق تو آپ نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم کسی کو فالو تو کرتے ہیں میں ویسے تو بچمن میں بہت سارے فیوریٹ رہے ہیں ریسلنگ دیکھ کر ہی ہم گرون اپ ہوئے اور تکنے میں سب کے ہی ہوتے ہیں تو بیسکلی کوئی ایک خات زیادہ کیچی لگتا ہمیں کہ یہ سب سے زیادہ اچھا ہے یہ ہیرو ہے بیسکلی میری جو تائپ ہے جو ریسلنگ تائپ ہے بیسکلی میری وہ طڑک سی بروٹل سی ب repetitive بتud смотрите سوال آپ کی طرف ہے آپ کسی pł کرتا ہیں نسلیے بیسکلی کوسیم ٹونکہ کے لئے ریسلنگ کو جتنا دیکھتا ہوں میری برث سے 40 years پہلے تک کے ریسلر کو میں نے دیکھا 1950s سے جو ہے جب سپرسرہ بیلی گرام اور دونو سای مارٹینو کے دور سے دیکھا ہوں ملٹیپل فیورٹ ریسلر لیکن یہ کہ جو پہلی جھلک جو میں نے ریسلنگ کی دیکھی تھی اور جو سب سے پہلے میرے سامنے آنکھوں کے آئے تو جیسا جورڈن ہوڈ نے کہا میرا سب سے بڑا پاکستان میں اب تک دشمن ہے ریسلنگ انڈسٹری میں اسی طرح ہی جو ہے نا ان کے فیورٹ ریسلر کا بریٹ ڈائٹ مین ہرٹ کا جو all-time دشمن رہا ہے ریسلنگ انڈسٹری میں شاون مائیکل تو اچھا مجھے کبھی کبھی یہی لگتا ہے کہ میں شاون مائیکل کو ہی دیکھ کے بڑھوں ہمیشہ اس جیسے ہی بننا چاہتا ہوں اچھا فاق سے جو میرا all-time rival ہے وہ ہی ہم دونوں تو کبھی ایسا ہوا شاون مائیکل سے کبھی بلاقات ہوئی یا کرنی ہے میرا جس طرح اس کی ایج اور کنڈیشنز آج کل ہیں میں تو چاہ رہا ہوں کہ بھئی جلد سے جلد اس سے ملاقات ہو جائے میری اچھا بہت دل میں خواہش ہوگی آپ مجھے لگ رہا آپ اس کے فین بھی ہیں exactly شاون مائیکل کا ہی فین ہوں even میں تو اس کا دوست بننا چاہتا تھا ہمیشہ سے لیکن ایک تو ایج ڈیفرنس ہے تو میں نے کہا کچھ اور نہ سئی جو میرا in ring style ہے وہ شاون مائیکل کے دوست دیانی کے triple ایج والا ہی میرا in ring style ہے چلیں جی زبردست اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شادو آباد رہے اور ساچت حسین آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں اور یہ ان کے ٹائٹلز ہیں جو کہ میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی ان کو پہنوں اور یہ انہوں نے اپنے سینے سے لگائے ہوئے یہ ملک کا نام روشن کر رہے ہیں لیکن حکومتوں کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ ان کو انٹرٹین کریں ان کی سپورٹ کریں تاکہ یہ دنیا کے کئی ملکوں میں پاکستان کا ترنگا لہرائیں اور پاکستان کا نام روشن کریں ریسلنگ کے فروغ کے لیے حکومتوں کو بھی توجہ دینی چاہیے مجھے ساجد اسین کو اجازت دیجئے اب سے ملاقاتو گینے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی